ایک بار کی بات ہے پہاڑیوں اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے بیچ بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لیلی نام کی ایک جگیاسو چھوٹی لڑکی رہتی تھی لیلی کو گرامین علاقوں کی کھوج کرنا بہت پسند تھا خاص کر اس کے گھر کے پیچھے کا بڑا اگ آیا بگیچہ یہ ایک اونچی کائی سے ڈھکی دیوار سے گھرا ہوا تھا جو تب سے وہاں تھی جب سے کوئی یاد کر سکتا تھا گاؤں میں ہر کوئی سے The Forgotten Garden کہتا تھا کیونکہ سالوں سے کوئی بھی اس میں نہیں گیا تھا ایک دھوپ بھری دوپہر بگیچے کے گیٹ کے پاس کھیلتے سمیں لیلی نے کچھ ایسا دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک چھوٹی جنگ لگی چابی جو زمین میں آدھی دبی پڑی تھی اتصاہت ہو کر اس نے اسے اٹھایا اور گیٹ کی اور دوڑی جیسے ہی چابی پرانے تالے میں پوری طرح سے فٹ ہوئی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا ایک چرمراہت کے ساتھ گیٹ کھل گیا اس نے اندر جو دیکھا اس سے اس کی سانسیں تھم سی گئیں بگیچہ اب بہت زیادہ اگنے والا اور ویران نہیں تھا اس کے بجائے یہ لیلی دوارہ دیکھے گئے سب سے اوشوسنی پودھوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا آسمان تک پہنچنے والے اونچے سورج مکھی کے پھول تھے سونے کی طرح چمکنے والے پتوں والے پیڑ اور میٹھی مہک والی کینڈی کے پھول اگنے والی جھاڑیاں تھیں ہوا پکشیوں کی آواز سے بھری ہوئی تھی جو ایک ایسا راگ گا رہے تھے جس سے بگیچہ جیونت لگ رہا تھا جیسے جیسے وہ بگیچے میں آگے بڑھی اسے ایک جگمگاتی ہوئی دھارہ ملی جو پیڑوں کے بیٹ سے ہو کر بہ رہی تھی دھارہ کے بگل میں ایک چھوٹی آرام دائک جھوپڑی تھی جس کا دروازہ اس کے سائز کا ہی تھا اتھ سکتاوش لیلی نے دستک دی اور اسے آشجر یہ ہوا کہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اندر ایک کمرہ تھا جس میں ٹیم ٹیماتی روشنی اور چھوٹے چھوٹے جیو جنتو پھڑ پھڑا رہے تھے وہ پر یہاں تھیں انہوں نے لیلی کو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور اسے پتوں اور پھولوں سے بنی ایک میز پر بیٹھنے کے لیے آمنترت کیا میز کے بیچ میں ایک چمکتی ہوئی کتاب رکھی تھی سپارک نام کی ایک پری لیلی کے پاس آئی اور بولی ادبھوت گپت ادیان میں آپ کا سواغت ہے یہ ادیان ایک جادوی جگہ ہے اور آپ اس کے نئے سنرکشک ہیں میں لیلی نے آشجر سے اپنی آنکھیں چھوڑی کرتے ہوئے پوچھا ہاں سپارک نے آگے کہا کیول شدھ ردے والے ہی چابی پا سکتے ہیں اور ادیان میں پرویش کر سکتے ہیں آپ کے سامنے رکھی کتاب میں ادیان کے جادو کے رہسی چھپے ہیں اس کے ساتھ آپ پودھوں سے بات کر سکتے ہیں پھولوں کو نچا سکتے ہیں اور ادیان کو جیون سے بھرپور رکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں مہان جادو کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے ادیان دنیا سے چھپا رہے گا جب تک کہ آپ اسے کسی دیالو اور یوگی ویقتی کے ساتھ سانجھا کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے لیلی نے باقی دن اپنی نئی جادوی دنیا کی کھوج میں بطایا پیڑوں کو اپنی ہسی کی لئے میں جھومنے اور پھولوں کو ایک سادھارن سپرش سے کھلنے کا طریقہ سیکھا وہ جانتی تھی کہ چمتکاروں کا گپت ادیان ایک وشیش ستھان ہے اور اس نے اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کے جادو کو جیویت رکھنے کا وعدہ کیا اس دن سے جب بھی لیلی کو خوش یا شانتی پونڈ محسوس کرنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہوتی تو وہ چھپے ہوئے دروازے سے بگیچے میں چلی جاتی جہاں جادوی دنیا کے چمتکار اس کا انتظار کر رہے ہوتے اور ہر رات جب سورج ڈھلتا تو وہ اوپر کے تاروں سے اپنا پسندیدہ رہسی پھسپساتی آشچر کے گپت بگیچے میں سپنے جیونت ہو جاتے ہیں اور جادو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے موسیقی